بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب دکٹی ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خیر و خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو کچھ شکریہ بات رکھیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دارگوشت بنانے کی ریسیپی تو یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور امید کروں گی کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی تو چلیے سٹارٹ لے لیتے ہیں دھال جو ہے تقریباً آدھا گھنٹہ آدھا پونہ گھنٹہ ہوگی اس کو میں نے بھگو لیا تھا اور یہاں پہ یہ مسالہ جات ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ گوشت جو ہے اس کو میں نے پانی میں ڈالکے پیشر میں لگ دیا ہے اور یہ تمام جو مسالہ جات ہیں اس کو بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور یہ ادھرک ہے اس کو میں کھڑو کچھ کر لیتی ہوں ملک ملک کھڑو کچھھ کر لے نہیں ان لوگ اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نمک ہسوے ضرورت سرک مرچے ہسوے ضرورت ہلی ہسوے ضرورت اور ساتھ ہی یہ جو گرم مسالہ ہے تھوڑا سا یہ بھی حسوے ضرورت اس میں میں نے ایک کر دیا ہے اور جیسے ہی اس کو اوبال آئے گا تو پھر ہم پیشر کو بند کر لیں گے تو مٹن میں جو ہے مٹن کے پانی میں اوبال آنے لگ گیا ہے تو اب ہم اسے بند کر دیں گے اور تکلیب ہے اسے ہم آٹھ سے دس منٹ تک کے لیے ویٹ پہ لگائیں گے آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اور پریشر کو بھی ہم نے کھول لیا ہے اور یہ جو اس میں گھوشت ہے وہ میں نے فیفٹی پرسنٹ گلا لیا ہے میں نے فل اس کو نہیں گلایا اور اب اس میں یہ جو پانی ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں اس کا پانی جو ہے وہ میں سٹین کریں ہوں جب ہم نے دوبارہ سے پانی ڈالنا ہے تو پھر یہی پانی یوز کریں گے جب پھر یہی پانی تک جب پھر یہی پانی جو ڈالت جب پھر جب پھر تک جب پھر یہ ڈالت پانی میں نے سارا نکال دیا تھوڑا سا پانی ہے اس میں بھی اور یہ بھی نکال دیا ہے اس میں میں آئل ایڈ کر لیتی ہوں آئل ایڈ کرتے ہیں اس کو میں اچھے سے بھون لیتی ہوں اس کو میں نے پانچ سے سات منٹ تک بھون لیں اور اب اس کی خوشبو اتنی پیاری ہو دی اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آرہا ہے اس کے اوپر آئل بھی آگیا ہے تو اب ہم اس میں یہ ڈال ایڈ کر دیتے ہیں جو ہم نے بھگوئی ہوئی تھی اور ایک دفعہ پھر سے اس کو اچھے سے بھون لیتی اور ساพر آٹھ سے دس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دار جو ہے اس کو میں نے اچھے سے پھول گیا ہے اب اس میں پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور یہ وہی پانی ہے جو ہم نے ابھی نکالا تھا اور کچھ تھوڑا سا اور ایڈیشنل پانی ایڈ کر لیتے ہیں اور جیسے ہی اس پانی میں اُبال آئے گا تو اس کو ہم ایک دفعہ پھر سے پریشر لگا دیں تو دال بوشت جو ہے اس کے پانی میں اُبال آ گیا ہے اور اب ہم اس کو بند کر دیتے ہیں پریشر کو کر دیتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے تو دیکھتے ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد تو دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور اب ہم پریشر کو کھول کے دیکھ سک لیتے ہیں ماشاءاللہ سے دال بوشت جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور جو دوشت ہے وہ بھی گل چکا ہے اب ہم اس پہ ترکن رہ لیتے ہیں ایک فرائی پین میں اورل ڈال لیا ہے اور آئل کو گھرم کر لیتے ہیں جیسے ہی آئل ضرم ہونے لگے ہیں اپنے اس میں یہ تیز ساتھ ہیں اور یہاں پہ یہ بول سابت لال مرچ ہے کچھ زیرہ ہے اور لانگ اور کالی مرچیں اور یہ پھرونٹی ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک سبس مرچ اور ساتھ ہی ایک ساتھ ہی ٹھوٹ ایک سید ہے اس نفرن اٹھال کے ساتھ ہوں اور ساتھ سے اٹھالیں ڈال لیتے ہیں جو ریڈی ہو گیا ہے د faux ریڈی ہو گیا ہے دال گوش بلکل ڈیڈی 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 ہو گیا ہے چیزا گنات آنها فیسا دال گوش بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے دال گوش بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے دال گوش بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے